ایمن ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں پر زیادہ تے پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں میں تمہارے ساتھ ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ میں لانے آئی دوستی میں پوچھ سکتی ہوں یہ اتنی مہربانی کس لیے ہاں تمہارے بابا اور بھائی کی حالت تمہارے سامنے ہیں اور تم لوگوں کا بزنس مسلسل خسارے میں جا رہے یہ تو کافی مدد سے چل رہے ہیں ہاں مگر تب سے تب سے وہ ورسائد گھر اور اس خاندان میں آگئی ہے اس کے آتے ہی نہ صرف یہ دونوں خاندان جدہ ہوئے بلکہ بزنس بھی مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو جب سے اس کے نصدیک ہونے لگی ہو تمہاری اپنی زندگی تباہ و برباد ہونے لگی ہے ہے غلط نہیں کہہ رہی بتاؤ اس گھر میں پہلے یہ دوکھ رونا دونا الجھنے پریشانیاں پہلے کہاں تھی جب ہم دونوں دوست ہوا کرتے تھے کتنا سکون تھا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہیمن پلیز یہ پر پھر سے میرے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو پھر دیکھنا ہر طرف خوشیاں ہوں گی سب اچھا ہوگا اور 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 کیا زوبی میں تمہاری شادی ساتھ سے کروا کر تمہاری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر دوں گی نہ سے اب تمہاری زندگی سکون میں آئے گی بلکہ تمہارے ماما بابا وہ بھی ان سب پریشانیوں سے نجات پائیں گے اور میری طرف جتنا بھی قرضہ ہے اس گھر کا سب ماف کر دوں گی وقار کے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تم بس ان سب کے بدلے میں اپنا بچہ واپس لانا ہوگا کافی خوبصورت تقریر کیا ہے تم نے زوبی مگر ورثہ میری بھابی ہی نہیں بلکہ میری دوست بھی ہے اور میں اپنی دوست کے ساتھ کسی صورت بھی غداری نہیں کر سکتی دوست ایک طرف دوست اور دوسری طرف پورا خاندان اور خاندان کی خوشیاں تمہیں دوست کے لیے اپنے ماما بابا اور تمہا پیارا بھائی ان سب کے خوشیاں داؤ پہ لگا رہی ہیں سوچ لو ایمان ابھی بھی بہت ہے سوچ لو موسیقی 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 موسیقی